قصور میں پولس فارنگ سے جامحاک ہونے والے محمد علی اور شویب کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے آپ کو بتائیں کہ نماز جنازہ ادا کی جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں قصور میں پولس کی فارنگ سے دو نوجوان جامحاک ہو گئے تھے محمد علی اور شویب کے نام سے ان دونوں نوجوانوں کی شناخت کی گئی تھی افسوس ناغوا کیا قصور میں بیش آیا تھا مظاہرین پر فارنگ کر دی گئی تھی پولس کی جانب سے اور قصور میں فارنگ سے جامحاک ہو گئے تھے دونوں افراد محمد علی اور شویب کی نماز جنازہ ادا کی جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آپ مناظر جوڑی پولس کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا تانتہ بندہ ہوا ہے بڑی تعداد میں قصور کے باسی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں اور آپ سے کچھ دیر بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی قصور نفسوسناک واقعہ پیش آیا زینب کی بے حرمتی کے بعد مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور پولس نے فارنگ کر دی علماء و مشاہد کی بڑی تعداد اس وقت موجود ہے شرکت کے ہوئے ہیں یہی پاکستان کی فرسپاتی کے رحموں کی بھی تعداد وہاں پر موجود ہے مختلف ریپرزنٹیٹرز پاکستان کی فرسپاتی کی جانب سے قصور میں پہنچے وہاں پر اظہار تازیت کیا زینب کے گھر والوں سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ محمد علی اور شریب کے گھر والوں سے بھی پولس فارنگ سے جامحاک ہو گئے محمد علی اور شریب ان دونوں کی نماز جنازہ اب سے کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی لوگوں کی شہریوں کی قصور والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جنازے میں شرکت کے لیے یہی نہیں صرف قصور سے ہی نہیں لاہور سے بھی لوگ گئے ہیں گجنوالہ سے بھی لوگ شرکت کرنے کے لیے نماز جنازہ میں پہنچے ہیں پیپلس پارچی کے رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہے شرکت کے لیے اظہار تازیت کے لیے اظہار ایک جہتی کے لیے ساتھی ساتھ علماء مشاق بھی موجود ہیں اور نماز جنازہ آپ سے کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی یاد رہے کہ ایک ننی کلی ایک کھول ایک پری جس کو مسل دیا گیا قصور میں اور کل یہ واقعہ پیش آیا اس کی لاش کے بعد مظاہرین جو تھے وہ سڑکوں پر آ گئے اور مظاہرین پر پولس نے فائرنگ کر دی بے دردی سے پولس نے ان کو ٹویٹ کیا فائرنگ کی متعدد افراد زخمی بھی ہوئے مگر دو افراد جامبر نہ ہو سکے زخموں کی تاب نہ نہ سکے اور محمد علی اور شویب نامی دونوں اشخاص جامبہا کو گئے آپ کو بتائیں کہ دونوں کی نماز جنازہ آپ سے کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی اس وقت لوگوں کی بڑی تعداد آپ پروڈی پروڈیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیا بچہ کیا بڑھا کیا نوجوان تمام کر لو یہاں پر موجود ہیں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں علماء مشاہد بڑی تعداد شرکت کرنے کے لیے پہنچی ہے نماز جنازہ ادا کی جائے گی محمد علی اور شویب کی آپ کو بتائیں کہ یہ دونوں نوجوان موجود تھے شرکت کیے ہوئے تھے مظاہرے میں زینب سے اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہرہ کیا جا رہا تھا زینب کے قاتل کو پکڑنے کے لیے یہ مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور اسی دوران مظاہرین پر پولس نے فائرنگ کر دی فائرنگ سے متعدد افراد زخمی ہوئے تشویشناک حالت میں اب بھی ہیں مگر دو افراد محمد علی اور شویب جامبر نہ ہو سکے سینے میں گولیاں لگی ابتدائی معلومات کے مطابق اور دونوں موقع پر ہی جامبہاک ہو گئے دونوں کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی آپ سے کچھ دیر بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد موجود ہے کسوروالوں کی لاہور سے لوگ گئے ہیں گجروالا سے لوگوں نے شرکت کی ہے بڑی تعداد میں لوگ جنازے میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو زینب سے اظہار اگجہتی کے لیے زینب جیسی بیٹیوں کو بچانے کے لیے مظاہرے میں بھی شرکت کیے ہوئے تھے یہ وہی مظاہرین ہیں جو کل سڑکوں پر تھے جنہوں نے مظاہرہ کیا اور مطالبہ صرف یہی تھا کہ ایک زینب چلی گئی باقی زینبوں کو بچا لیا جائے تمام بیٹیاں سانجی ہیں تمام بیٹیوں کو بچا لیا جائے دوران پولس نے بے دردی سے فارنگ کر دی فارنگ کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے اور زخمیوں کی حالت چند زخمیوں کی حالت تشویشناک بھی بتائی جاتی ہے لیکن موقع پر محمد علی اور شویب جامبر نہ ہو سکے خالق کے حقیقی سے جاملے جامحاق ہو گئے اور آپ کو بتائیں کہ پولس نے یہ ایکشن لیا مظاہرین کے خلاف حالانکہ یہ ایکشن تھوڑا سا نرم طریقے سے بھی لیا جا سکتا تھا فارنگ کی مولل ٹاؤن والا سانحہ ریپیٹ کیا قصور میں اور یہی ہوا کہ مظاہرین کو گولیاں لگی سینے میں گولیاں لگنے سے یہ دونوں اشخاص جامحاق ہو گئے قصور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا چھوٹی کلی معصوم جان مسل دی گئی جس کے بعد مظاہرین سرکو پر آگئے اور پولس نے مظاہرین پر فارنگ کر دی اب نبی علیہ السلام کے دین کو تک پر لانے کے لیے میدان عمل میں اٹرے اب وہ اس کو تو پہلے بھی عقب ہی تھا وہ کمرانی کا کبھی بھی لیکن آپ لوگ ان کو کمرانی کا حق دیتے ہیں جن کے دور میں یہ مظلوم بچیاں وہ میں نے نوائے وقت میں تصویر دیکھی ہے کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ اتنی بچیوں کو لے کر لوگ جا کر اپنے عوض کا نشانہ بنائیں اور پھر ہم کو قتل کر دیں اور پھر حکمران اس قتل پر اتنے بڑے ظلم پر نکلنے والے لوگوں پر گولیاں چلا دیں ان کو ایک لمحے کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر حکمرانی کریں ان تمام بدماشوں کو شام سے پہلے پہلے اسپیفہ دے دینے چاہیے اور اگر آپ لوگ ان ظالموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو پھر ظالم کے ساتھ چلنے والا بھی ظالم ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا مم مشا ما ظالمن و ویالم انہ ظالمن فقد خلا رمکت اللہ اسلام حضور نے فرمایا جو آدمی ظالم کے ساتھ چلا اور اس کو پتا ہے یہ بندہ ظالم ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس نے خود اسلام کو چھو دیا کسی مفتی کی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ مسلمان رہا ہے یا نہیں یہ میرے آقا و مولا کا ذاتی فرمان ہے اس واسطے آپ ظالموں کا ساتھ دینا چھوڑیں اب اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہوں اور وہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بناو اور پھر آپ ان ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمارے بچے جو اتجاج کرنے جائے ان کو گولیاں مار دی جائے کیا آپ بات کر رونا بھی آپ ختم ہو گیا پاکستان میں کہ کوئی آدمی ظلم پر رو بھی نہیں سکتا آپ پہلے میں نے ختم نبوت کے آرٹھ لوگ شہید کر دیئے آپ جنہیں یہ کیوں کہا آپ نے اتجاج بیٹھے رہے ہیں آپ جاتے ہیں انہوں نے گلتاز کا طریقہ پھٹے لگایا اور ہندووں کے مندر میں جا کر کہتے ہیں یہ آرزی لکیر ہے ہم ختم کر دیں گے تو آپ جاتے ہیں جان رہے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں خادم حسین رزوی صاحب جو تھے وہ خطاب کر رہے تھے نماز جنازہ آپ سے کچھ دے بعد ادا کی جائے گی دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشتعل مظاہری نے علاقے کے ایم پی اے کے گھر جو ہے ڈیرے پر حملہ کر دیا ہے اور مشتعل آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں نون لی کے ایم پی اے کے ڈیرے پر حملہ کیا ہے مظاہری نے اور مظاہری اس وقت ازہار اکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں یاد رہے کہ قصور میں معصوم دری چار دن تک لا پتہ رہی پولس نے کوئی کاروائی نہیں کی ملزم کو پھکڑ نہ سکے اور پھر چار دن بعد ہوا کچھ ایسا کہ کچڑا کنڈی سے جو ہے اس معصوم کلی کی لاش میں جنب کو مسل دیا گیا جنب سے اظہار اکجہتی کے لیے محبت کے لیے اظہار اکجہتی کے لیے مظاہرین سڑکوں پر نکلے خواتین کی بڑی دادات سڑکوں پر نکلی مرد نکلے بڑھے نکلے بچے نکلے نوجوان نکلے اور ایسے میں ہونا گیا تھا کہ مولل چاؤن کا واقعہ رپیچ کیا گیا قصور میں بھی پولس کی جانب سے فارنگ کر دی گئی اور فارنگ کے نتیجے میں متعدد افراد شدید زخمی ہوئے اور آپ کو بھی بتائیں کہ ان زخمیوں میں دو نوجوان جامبر نہ ہو سکے محمد علی اور شویب نامی یہ دونوں افراد ہیں جو خالق حقیقی سے جاملے اور جامبر نہ ہو سکے پولس نے ایک بار پھر مولل چاؤن والی روش اپناے رکھی اور منتشر کرنے کے لیے مظاہرین کو ڈائریکٹ فارنگ کر دی آپ کو بتائیں کہ اب ان سے اظہار ایک جہتی کے لیے زینب سے اظہار ایک جہتی کے لیے نون لیگ کے ایم پی اے کے جیرے پر یہ تمام طرح افراد پہنچے ہیں اور وہاں پر توڑ پھوڑ شروع کر دی ہے موشتر افراد نے نون لیگ کے ایم پی اے کے جیرے کے اردگر جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں پہنچے ہیں ٹائرڈ جڑا دیئے ہیں آپ پر مناظر دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد اس وقت قصور کے باسیوں کی موجود ہے نون لیگ کے ایم پی اے کے جیرے کے باہر یاد رہے کہ چھوٹی سی بچی کی بے حرمتی کی گئی اسی پر مزید بات کریں گے نومانڈا 24 نیوز ابو بکر سے ابو بکر بتائیے گا ہم مناظر دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد مظاہرین کی موجود ہے دیرے کے اردگرد موجود ہے بتائیے گا وہ طالبات کیا ہیں اور پرس یہاں پر پہنچی ہے یا نہیں جی ساتھ سالہ زینب کے قتل کے بعد قصور کے شہری مشتعل ہیں اور مظاہرین سڑکوں پر جہاں سڑکوں بلاک کی ہوئی ہیں وہاں انہوں نے آج ابھی مقامی ایم پی اے نیم سفدر انساری کے دیرے کے اوپر دعویٰ بولا اور اس کے بعد اس کو آگ لگائی میچر کو گاریوں کو اور طور پھوڑ کی ہے ابھی تک پولیس وہاں تک وہاں نہیں پہنچیا پولیس مندر عام سے ابھی پورے شہر سے ہی غائب ہے ابوبکر ان مظاہرین سے مذاکرات کے لیے ان کے مطالبات سننے کے لیے ان کی آہ سننے کے لیے اب تک کوئی نمائندہ حکومتی پہنچا ہے یا پھر نہیں جی ان کے مطالبات تو ان کا مطالبہ تو یہی ہے کہ بچی کے قاتلوں کو جو اے نا گرفتار کیا جائے اور کوئی نمائندہ صبح جو اے نا وزیر اللہ بھی آئے تھے اور وہ موہن دے رہے آئے اور جو اے نا ملاقات کر کے ان سے تذریعہ کر کے گھر والوں سے صبح صبح ہی چلے گئے اس کے بعد کوئی رابطہ میں نہیں ہے اور نہ کوئی انتظامیات نے جو اے نا ان سے کوئی رابطہ کیا ہے چیئے کہ ابوبکر اس بار میں بھی آگاہ کیجئے گا آپ نے بتایا کہ گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے فرنیچر کو آگ لگائی گئی ہے کتنی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہے اب ہاں دیرے پہ موجود جو اے نا دو سے تین گاڑیاں تھی اس کو آگ لگا دی فرنیچر کو بھار نکال کے جو اے نا ان کے دفاتر کے ان کو بھی آگ لگا دی اور اس کے دیرے ارے گاڑیاں مقامی ایم پی اے کی گاڑیاں ہیں تین گاڑیاں جو اے نا ٹھیک ہے ابوبکر نعیم ساتھ ہی رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں مظاہرین کے ایک بڑی تعداد موجود ہے نون لی کے ایم پی اے کے دیرے کے باہر ابوبکر نعیم بتائیے گا آپ نے بتایا کہ اب تک پولس نہیں پہنچی ہے مظاہرین جو ہے وہ مشتہل ہو چکے ہیں ان کے مطالبات کون سنے گا آخر کار جی چاہیے تو حکومت کوئی چاہیے ان سے جو اے نا مذکریں ان کو جو اے نا بتائیں کہ ہم جو اے نا کوئی افرد کر رہے ہیں کیونکہ لوگ جو اے نا اس لیے مشتہل ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے بلکل یہ باروہ واقعہ ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ قصور وات نہیں پکڑے گئے ہیں مظاہرین سڑکوں پر اس وقت نکلے ہوئے ہیں زینب سے زہرے محبت کر رہے ہیں زہرے ایک جہتی کر رہے ہیں قصور میں یہ واقعہ پیش آیا بابا بلے شاہ کے شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ بلے آج مر گیا تو تیری قبرتے نا وجن ٹول تیرے شہر قصور دے شمرہ نے اج زینب دتی رول اور یہی بتا رہے ہیں قصور کے باسی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں ابوبکر بتائیے گا کتنی بڑی تعداد دیکھ رہے ہیں آپ مظاہرین کی بہت بڑی تعداد مظاہرین کی یہ تو ایک جو ایک اور جہوں میں جو ڈیرے کی طرف رکھی ہے باقی شہر میں بھی اسی طرح لوگ ڈنڈے اور تاکیاں اٹھائے سڑکوں پر پھر رہے ہیں جگہ جگہ انہوں نے ٹائر جلا کر روڈ بلانک کی ہوئے ہیں اور جو پولیس کی فائرنگ سے دو افراد جو اے نا علاق ہوئے سے ان کی نمازے جنازہ بھی ابھی ادھر ہو رہی ہے آدھر سے زیادہ شہر تو ادھر ہے ٹھیک ہے ابوبکر کون کون سے مقامات پر مزید جو ہے آپ نے بتایا کہ مظاہریں ہو رہے ہیں کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر مظاہر ہو رہے ہیں میم تروز پر روڈ پر سٹیل باگ چوگ ہے وہاں پہ جو ہے نا مظاہرین کی بہت بڑی ترادت بھی ٹھیک ہے ساتھ ہی رگ ابوبکر آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں نواز جنازہ بھی اللہ اللہم اکبر اللہم اکبر اللہم اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ نماز جنازہ آدھا کر دی گئی ہے خادم حسین وزیل صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی ہے قصور میں پولس کی فارن سے جان بحق ہونے والے محمد علی اور شویب کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں جوگ در جوگ پہنچی یہاں پر نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے اور ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے آپ کو بتائیں کہ کل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا مظاہرین پر فارنگ کر دی گئی پولس کی جالب سے پنجاب پولس نے یہ فارنگ کی اور اس فارنگ کی نتیجے میں محمد علی اور شویب نامی یہ دونوں اشخاص جو ہیں وہ خالی کے حقیقی سے جا ملے جامحاق ہو گئے سینے میں گوڑیاں لگنے سے یہ دونوں افراد جو ہیں وہ جامحاق ہوئے اور ان کی نماز جنازہ آدھا کر دی گئی ہے سے ایک چھوٹی پڑی سے کلی سے اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہرین سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے کسور کے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اظہار ایک جہتی کر رہے تھے تاکہ زینب کے قاتلوں کو پکڑا جا سکے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچا آ جا سکے مگر آپ نے دیکھا کہ پنجاب پولس نے ان کو مشتعل افراد کو منتشر کرنے کے لیے فارنگ کر دی ڈائریکٹ فارنگ کر دی اور مولٹان والا واقعہ ریپیٹ کرتے ہوئے دو افراد جو ہیں وہ جامبہاک ہو گئے جامبر نہ ہو سکے دونوں افراد کی جو شناخت ہے وہ ہم محمد علی اور شویب کے نام سے ہوئی دونوں افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے نمانہ 24 نیوز ابو بکر رعیم سے ابو بکر رعیم بتائیے گا دونوں افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے جی دونوں افراد جو اینا کل کے مظاہری میں شریک تھے جس میں پولیس نے جو اینا ان پر ڈریکٹ فائرنگ کر کے ان کو جو اینا جام بھاگ کر دیا تھا جس میں جو اینا شویب ایک اٹھارہ سالہ نوجوان ہے اور جبکہ محمد علی کی عمر اٹھتی سال ہے اور ان کو جو اینا محمد علی کو جو اینا سامنے سے گولی لگی ہے اور جبکہ شویب کو جو اینا سائٹ سے گولی لگی ہے ایک شخص کی محمد علی کی اٹھتیس عمر تھی اور آپ نے بتایا کہ شویب کی جو تھی وہ اٹھارہ سال عمر تھی بہت ہی کم عمر تھی اور دونوں کو جو ہے سینے میں گولیاں لگی تھی جس کی وجہ سے وہ جامبر نہ ہو سکے ابو بکر یہ بھی بتائیے گا خادم حسین وزوی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی ہے جی جو اینا کل زینب کی نماز جنازہ جو اینا مولانا پیرل قادری صاحب آئے تھے اور آج جو اینا خادم حسین وزوی صاحب نے جو اینا جو فائرنگ سے علاق ہوئے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اس لیے ابھی صبح جو اینا سراجل اکبی ادھر آئے تھے انہوں نے جو اینا سٹیل باگ چوپ پہ جو اینا خطاب بھی کیا مظاہرین سے ساتھ ہی لے گا ابو بکر اسی پر بات کریں گے نمالا 24 نیوز عثمان خان سے عثمان بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور کیا مناظر دیکھ رہے ہیں نماز جنازہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سطحان اللہ وڑاک پر خالب حسین وزوی نے یہاں پر ادا کی گئی نماز جنازہ میں اہلیان خسور کی بڑی کثیب حسین وزوی نے شکت کی نماز جنازہ کے موقع پر دیا وہ علامہ خادم حسین وزوی نے نماز جنازہ عدا کرنے کے بعد جو لو مقتولین کی بلند درجات کے لیے یہاں پر بھاتیہ خانی اور جوائے مقفر اس کے ساتھ سبائی حکومت کو بھی خوب آرے ہاتھ ہو لیا اور ان کا کہنا کہتے سبائی حکومت کو مختصی ہونے چاہیے سبائی حکومت جو ہے وہ ایک فرحون بنے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ بروقت استقبال دے دے اگر اس نے قبل قطور میں واقعات ہوئے کہ اگر ان کے مجزمان تو غزرزار سے ان کو اپنیسنات خزا دی گئی ہوگی تو غزرزار روز جو ہے جنب کا جو واقعہ پیچ آئی یہ بھی نہ ہوتا ہے نماز جنازہ کے موقع پر ہر عام کو چبائے اچھمار دکھائی اور اہلیانی قطور میں شدید غموں ہوتے کے لیے لہر پائی اور نماز جنازہ میں حکومت کی جانب سے اور زلی اور جانب سے بھی کوئی نمائندہ نہ شریک ہو سکا جبکہ نماز جنازہ باکستان تحریک انصاف کے زلی رہنما سردار آنسل بھی شریک ہوئے جبکہ حکومت کی جانب سے کوئی نمائندہ نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکا نماز جنازہ جو تحریک نماز جنازہ میں نماز جنازہ موجود ہیں چیک ہے اسمان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے کہ یہ مناظر ہیں خادم حسین انوزی صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی ہے دونوں اشخاص کی محمد علی اور شویب نامی دونوں افراج جو تھے وہ پولس کی فارنگ سے جانبہاک ہوئے تھے جی اسمان اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں بتائیے گا دونوں افراج شویب اور علی نامی جو گزشتہ روز وہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا پولس کی جانب سے ہوای فائرنگ کی گئے اور سٹریٹ فائرنگ کی گئے جن کے بعد یہ دونوں افراج موقع پر ہی دم توڑ گئے اور آج ان کی نماز جنازہ کالیج جنازہ قصور ہمیں ادا کر دی گئی اور نماز جنازہ جنازہ تحریک کے لبے کیا رسول اللہ اللہمہ ڈاکٹر خادم حسین بلویجی نے ادا کی نماز جنازہ میں پاکستان تحریک انصاف کے جلی رانوما سردار آسف سمیت جو ہے وہ اہلیان کسور رسکیز جلی رانوما جبکہ نہ ہی سبائی حکومت نہ ہی جلی حکومت نہ ہی جلی کی جو بلیاتی نمائن دگان ہے یا یونین خانسل کے چیئر مند میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ نماز جنازہ میں شرکت سنا کی ان دونوں افراد کی نماز جنازہ یہاں پر ادا کر دی گئے اور ان کے بلند درجات کیلئے جو ہے یہاں پر دعائے مقفرت بھی کروائی گئی جبکہ گزرستہ روز جو چار افراد سے پولیس کے جنگی نانسے ہوائی فائرنگ کی گئے ان کو بھی گزرستہ رات بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان سے بھی مجید سکریف جاری ہے اس کے ساتھ گزرستہ رات جہاں دس مجید افراد کو بھی جو ہے وہ قانون ناپس کرنے والدار اور انہوں کے مختلف علاقوں سے گرفتار کر لیا گیا اس کے ساتھ ابھی جو ہے نماز جنازہ ادا کر دی گئی کہ یہاں پر جو ہے ہر آنکھ اچھت بار دکھائی جی اور لیانے قصور میں ایک شدید غموں خوشے کی لہر پائی جاری ہے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر جو ہے وہ سینب کے ملزمان اور دیگر ملزمان ان کو گرفتار کر کے ایک عبرتناک سزا نہ دی گئی تو ان کا جو ہے احتجاج مزاینین اپنی لپیٹ میں سے مکمل طور پر لہاواری ہیں پولیس کی جانت سے کوئی بھی فرد یا تانون ناپس کرنے وہ آج مکمل طور پر غائب ہے کیونکہ عوام میں ایک شدید غوث و غم و غوثے کی لہر پائی جاری ہے پولیس کی حوالے سے پولیس نے جو ہوای فائرنگ کیلئے سے دو افتاد جو ہے وہ جان کی بازی آر اس حوالے سے پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ جلے سے غائب ہے جبکہ اپوزیشن رہنماؤں کی آمد کا تزلہ بھی جاری ہے اور وہ مقلولہ کے لبائی کیلئے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے بلند درجات فاتح آخوانی بھی کر رہے ہیں ان سے خصوص اور اظہار حمدرسی بھی کر رہے ہیں تو دوسری جانب مظاہرین کا یہ کہنا کہ اگر حکومت نے ملزمان کو بروقت نہیں بکرا تو تجار سے جو ہے یہ طاہرہ کا پرسی کر دیا جائے گا اس بار میں بھی آگاہ کیجئے گا حکومتی نمائندگان میں سے کوئی یہاں پر موجود تھا نماز جنازہ میں حکومتی نمائندگان کی رہنماؤں کی کوئی یہاں پر نہ پہنسکت ہے جو کہ اپوزیشن رہنماؤں کی آمد کا تزلہ جاری ہے نماز جنازہ میں پاکستان تحریک انصاف کی دلئی رہنماؤں تردار آتی سمیت جو ہے چیسی استماجی شخصیات میں جس کر دی جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے بھی شدت تریکہ لبائک یا رسول اللہ تارکنان کی بھی یہاں پر بڑی کسی زداد موجود تھی ان کی جانت سے نمازی جنازہ یہاں پر عدار کر دی گئے اور اس پر دونوں مقتولین کے بلند درجات کی بھی یہاں پر فاتحہ خوانی بھی کی اور اب دونوں مقتولین کے مہیتوں کو جنازگاہ کی طرف روانہ کر دی گئے سبرستان میں مقامی کے برستان میں ان کو پردفات کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ یہاں سے مجاہرین روانہ ہوں گے اور ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ جو قطور کے مختلف اہم ترین مصروف ترین شاہر ہیں وہاں پر ایسے جاری مجاہریں دوبارہ شروع کر دی گئے کہ لاہود کی طرف سے قطور کی داخل ہونے والا جو داخلی راستہ ہے للیانی کا مقام جب سے رائیون کی طرف سے داخل ہونے والا جو رائیون روڈ ہے احساس بٹا چوک چوک دیگر جو بڑے چوک و چورہ ہے وہاں پر بھی جو ہے یہ مظاہریں جاری اس کے لئے سرکاری ملاب کو بھی یہاں پر نفتان پہنچایا جا رہا کیونکہ آج جسٹک بھر میں جلے بھر میں جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر غائد ہے جبکہ سبائی حکومت کی جانتی یہ کہا جا رہا ہے اضافی نفری بھی چلپ کرنی ہے مگر اضافی نفری تو دور کی بات ہے جو اپنی جلے ہی پولیس چھیک ہے عثمان خان بہت شکری آپ کا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں نون لی کے ایم پی اے کے جیرے کے جس کو آگ لگا دی ہے اور آپ کو بتائیں کہ مظاہرین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اس سے پہلے مظاہرین نے وہاں پر کھڑی دو سے تین گاڑیوں کو بھی آگ لگائی اور وہاں پر موجود جو فرنیچر تھا اس کو بھی نظر آتش کیا مظاہرین اس وقت سخت غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور یاد رہے کہ قصور میں ایک چھوٹی بچی زینب کو جو ہے وہ حوص کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اس کو بے دردی سے قتل کر کے کچھرہ کنگی پہ پھینک دیا گیا جس کے بعد اس کی لاش ملنے پر قصور والے آپے سے باہر ہو گئے غصے کا اظہار کر رہے ہیں قصور والے اور شدید اس وقت غم سے ندھال ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد اس وقت مظاہرین کی پہنچی ہے نون لی کے مقامی ایم پی اے سفدر نئیم کے جیرے پر اور یہاں پر جو ہے وہ املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس سے پہلے ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے میں بتایا کہ دو سے تین گاڑیاں جو ہاں پر کھڑی ہوئی تھی دیرے کے اندر موجود تھی ان کو آگ لگائی گئی نظریاتش کیا گیا ساتھ ہی ساتھ دیرے کے اندر موجود فرنیچر کو بھی جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے غالباً یہ ایک گاڑی کو آگ لگی ہوئی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مظاہرین نے اس گاڑی کو آگ لگائی ہے یہ دیرے کے اندر موجود تھی گاڑی جسے آگ لگائی گئی ہے اور بڑی تعداد مظاہرین کی سڑکوں پر آگئی ہے یہ صرف ایک جگہ کے مناظر ہیں جگہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں موجود اور یہ دوئے کے پیچھے آپ کو کالے بادل نظر آ رہے ہیں یہ موسم نہیں ہے بادلوں کا نہ بارش کا لیکن یہ یہاں پر اس وقت قصور میں جو حال ہو رہا ہے وہ آپ کا نظر آئے گا یہاں پر گاڑیوں کو جلا دیا گیا ہے ایم پی اے شہباز ایم پی اے شہباز کا یہ دیرہ ہے مشتہر مظاہرین نے یہاں پر اس دیرے کو جلا دیا ہے گاڑیوں کو جلا دیا ہے اندر جتنی بھی چیزیں تھی وہ تمام کی تمام جلا دیا ہے دوئے کے بلند بادل ہیں جو یہاں پر آپ کا نظر آئیں گے مظاہرین کا کیا کہنے وہ باہر میں دکھائیں گے لیکن یہاں پر دو گاڑیوں کو جلایا گیا ہے اس کے اندر جتنی بھی ہے توڑ بھور کی جا رہی ہے جتنے بھی مشتہر مظاہرین پلاسٹک کی اشیاں یہاں پر لگا رہے ہیں اور اس کے صرف یہی نہیں اس کے ساتھ اور بھی بہت یہاں پر تشدد کیا جا رہے ہیں لوگوں نے لاتھیاں پکڑی ہوئے ہیں اپنا غصہ نکھا رہے ہیں معصوم زینب کے خون کا بدلے کا مطالبہ کیا جا رہے ہیں یہاں پر آپ پیچھے دیکھیں قصور کے ناسازگار ہیں یہاں پر جتنے بھی مشتہر مظاہرین ہیں شور مچا رہے ہیں اور حق کا مطالبہ کرے ہیں اور انہیں ایم پی اے جو سمدر اس کا یہاں پر دیرے پر دلاؤ گیا ہے آئے ہائے پر جتنے بھی لوگوں سے جانتے ہیں کیا چاہتے ہو اس کو مارتے نہ چاہیے کدے کی مو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دیکھا فیفا نصرورہ آپ پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں فیفا نصرورہ اس وقت موجود ہیں اس جگہ پر نون لی کے ایم پی اے کے جیرے کو آگ لگانا شروع کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو گاڑیوں کو فیفا نصرورہ نے بتایا کہ آگ لگا دی گئی ہے مظاہرین جو ہیں وہ مشتہل ہو چکے ہیں اور ان کا مطالبہ صرف یہ ہی ہے کہ زینب کے قاتل کو پکڑا جائے اسے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور یہ صرف ان کا مطالبہ نہیں یہ ہم سب کا مطالبہ ہے